السلام علیکم جی ویلکم ہے چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک اللہ تعالی ہمیں اس ببرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو میں ہمیں جس ٹاپکیوں پر بات کرنی ہے وہ تھوڑی سی رمضان المبارک سے ریلیونٹ ہی ہے اور رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ بہت سارے چیزیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رمضان المبارک کا ذکر جہاں آتا ہے تو یہاں اللہ تعالی کی بہت ساری رحمتیں بہت ساری برکتیں جو ہے ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم رمضان المبارک کے روزے بہت خوشو خضو کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایشو جو دیکھنے کو بلتا ہے ایک ایشو جو سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے سٹرامیک ایشو سٹرامیک ایشو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوزیا کی کنڈیشن ایسی ڈیٹی کا ہونا کھٹے ڈکار آنا وامٹ کسی کیفیت ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چکر آنا سر میں بہت زیادہ درد ہونا یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے بلکل نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے اس کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اس انہیلڈی فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم افطار میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے تو ہم بہت سارے جنگ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں ہم باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں آئلی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ تھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سٹرمک جو ہے ان چیزوں کو بیارپ نہیں کر پاتا اور یہ پرابلم فیز کرنے کو آتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ٹاپ ٹو میڈیسن بتاؤں گی جو آپ کے سٹرمک کے تمام پرابلم اور آپ کی ایسی ڈیٹی کے ایشیوز کو مطلب پیٹ سے ریلیونٹ تمام ایشیوز کو سالٹ آؤٹ کرے گا اور ہمارے رمضان المبارک کو بہت اچھے طریقے سے گزارے گا اس میں فرسٹ میڈیسن جو ہے وہ آتی ہے کاربو ویڈ گیسٹرک ایشیو کی بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ کاربو ویڈ ہے اگر آپ کو گیسٹرک پرابلم ہے آپ کے پیٹ میں گیس ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور بہت شدید درد ہو رہا ہے تو آپ کاربو ویڈ کی ٹو ہنڈرڈ کی ڈوز کو استعمال کریں تری ٹرابز جو ہیں وہ آپ صبح ہو سہری کے وقت اور شام کو افتاری کے وقت آدھا ادھے گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں اس سے آپ کے پیٹ کے تمام پرابلم جو ہیں وہ سالٹ آؤٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو گیسٹرک ایشیو کے ساتھ ساتھ ایسی ڈیٹی کا ایشیو بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں نقس وومی کا تھلٹی نقس وومی کا تھلٹی ایک بہت اچھی ہومیوپیتک میڈیسن ہے جو کہ آپ کے ایسی ڈیٹی کے تمام پرابلمز کو سالٹ آؤٹ کرتی ہے آپ نے جو جنگ فوڈ کھائے ہوتے ہیں آپ نے زیادہ سپائسی فوڈ کھائے ہوتے ہیں آپ نے جو آئلی فوڈ کھائے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کے ایشیوز آ رہے ہیں وہ نقس وومی کا کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ٹاپ ٹو ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے جن کی اور آپ یہ اگر دو میڈیسن اپنی روٹین میں ساتھ استعمال کرتے ہو تو آپ کا رمضان المبارک بہت اچھے سے گزرے گا سو آپ ان دو میڈیسن کو لازمی طور پر استعمال کریں اگر کوئی کسٹن ہو تو مجھ سے لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں رمضان المبارک کے مہینے کو بہت اچھے سے جو ہے گزاریے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا جزاک اللہ